نگران کابینہ کی بڑی بیٹھٹ میں بڑے فیصلے بینکف پنجاب کا بورڈ آف ڈاریکٹرز تحلیل چوبیس گھنٹوں میں نیا بورڈ آف ڈاریکٹرز تشکیل دینے کا حکم وزیر اعلان نئے بارہ رکنی بورڈ آف ڈاریکٹرز کی منظوری دیں گے مزار بی بی پاک دامن کے راستے کو کشادہ کرنے کے لیے فنڈز کا اجراء منظور لیبر کورٹ اور ساریف عدالت میں پریزائیڈنگ آفریسر کی نامزدگی کی منظوری پنجاب وائلڈ ڈرائف مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل کی بھی منظوری سابق چیف سیکریٹی پنجاب عبداللہ سنبل مرہوم کی بیوہ کو جیو آر ون میں گھر کا فوری قبضہ دینے کا حکم وزیر اعلان سیکٹیریٹ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلان محسن نکپی کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید آمی رضا نے صدارت کی آٹھ فروری کے انتخابات کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلینٹ کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی ہدایر پولیس رینجرز اور فوجی دستوں کی تین درجوں میں تائیناتی پر تبادلہ خیال کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی اداروں اور فورسز کی مشترکہ کوششوں کو سراہا وزیر حال محسن نکپی کا ایک اور شاہکار منصوبہ مزار بی بی پاک دامن اپریڈیشن کا افتتا کر دیا محسن نکپی نے وزراء اور علماء کے ہمراہ مزار بی بی پاک دامن پر حاضری دی منصوبے کا جائزہ لیا دعا بھی کی میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ جو ممکن تھا کر دیا باقی کام نئے آنے والے کریں گے محسن نکپی کا ایمپریس روڈ سے مزار کے داخلی راستے کی کشارگی کے پروجیکٹ کا بھی اعلان مزار بی بی پاک دامن کو زائدین کے لیے کھول دیا گیا ہے پنجاب کی محسن سپیڈ کے چرچے نون سٹاپ دورے سرد راتوں میں بھی کام کی لگن رات میں سیف سیٹی آثورٹی ہیڈ آفیس پہنچ گئے سیف سیٹی منصوبوں پر پیش رفت کا معاینہ کیا سیف سیٹی آثورٹی میں اجراس کے دوران انتخابات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا محسن نکپی بولے انتخابات کا آزادانہ پر امن انعقاد ہماری ذمہ داری ہے وزیراعلا محسن نکپی کا ایک سالہ دور پنجاب پولیس بھی محسن سپیڈ کے فلاحی اقدامات کی مہتریف وزیراعلا کے فلاحی اقدامات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ویڈیو ریلیز ویڈیو میں نمائع کیا گیا کہ محسن نکپی نے کانسٹیبل سے ایس پیڈ رینک تک بیس ہزار پرموشنز کی پنجاب بھر میں چالیس سمارٹ پولیس ٹیشنز بنانے کی منظوری دی گئے بلازمین کے سرویس رچرکچر ریگلورائزیشن سمیت بھرتیوں کے عمل کو بہتر بنایا گیا برکت مارکٹ وائی جنکشن منصوبے پر بڑا بریک تھو الیکشن کمیشن نے حکومت کو کام کرنے کی اجازہ دی دی نہر سے قبل وائی جنکشن پر فل ہائٹ انڈر پاس دیا جائے گا ٹھوگر سے آنے والی ٹرافیک کے لیے کیمپس پول پر دو لین فلائی اوور بنے گا منصوبے کی لاغت کا تاخمینات چار ارب لگایا گیا ہے تین ترکیاتی سکیموں کے لیے سات ارب سے زائد فنز منظور میوہ سبتال کے ترمیمی منصوبے کے لیے دو ارب تینتیس کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے منظور گنگارام سبتال کے لیے ایک ارب اٹھائیس کروڑ ستہ لاکھ سروسز سبتال کے لیے چار ارب دو کروڑ منظور صبحی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا چوالیس ماہ اجلاس محکمہ ہیلتھ کو فرنیچر اور دیگر سامان کے لیے مزید ایک ارب ستہ کروڑ روپے مل گئے نگرا حکومت کا ایک اور تاریخی اٹھام گنگارام سبتال کے اسی برس پا ترزینوں آرائش چاری سیویرز وارٹر سپلائر بجلے کی وارنگ تبدیل کر دی گئی آپریشن تھیٹرز واش رومز بھی نئے تعمیر ہوں گے بیٹس، طبیعی آلات اور مشنری بھی نئے فراہم کی جائے گی تاریخی عمارت کی ریویمپنگ بھی جاری پنجاب بھر کے نو تعلیمی بورڈز کو ایک بورڈ بنانے کا معاملہ ایک مرکزی بورڈ کے نیچے دیگر تمام بورڈز ہوں گے لاہور بورڈ کو مرکزی بورڈ بنایا جائے گا محکمہ تعلیم نے ون بورڈ پالیسی کے لیے پیپر ورک شروع کر دیا محکمہ تعلیم کے مطابق ون بورڈ سے فیصلہ سازی میں آسانی ہوگی الڈی سٹی کے سابق ڈیریکٹر کی مبینہ نا اہلی کمرشل پلوٹوں کو نظر انداز کرنے سے خسارہ ایک عرب تک بڑھ گیا اکتوبہ دو ہزار اکس میں کمرشل بیلٹنگ کے بعد ریکاوری کا فالو اپ نہ کرنے سے ڈیفالٹر بڑھے دو سال تک مبینہ خاموشی سے ایک سو دس پلوٹس کی الارٹمنٹ منسوخ ہو گئی الارٹیوں کو کینسل لیٹر اور جادہانے کے مراسلے تک لکھنا گوارہ نہ کیا گیا یا یہ کہ انتظامی امور شدید دباؤ کا شکار اکتیس تیاروں پر مشتمل بیڑے میں سے نو تیارے گراؤنڈ تیارے پر ارزا جا تھا اور لیز رقم نہ ادا کرنے کے باعث گراؤنڈ ہوئے منفر کریڈٹ ریٹنگ پر عالمی ادھاروں کی پی آئیے کی معاملت سے معذرت لیزنگ کمپنیوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو کارواری پالیسی سے متصادم قرار دے دیا الڈی ای سٹی جناح سیکٹر میں ارازی کی واگزاری جواری جناح سیکٹر میں ایک وائیڈ ارازی کا قبضہ لینا شروع کر دیا گیا پینتیس ہزائی سٹرکچر بھاری مشنلی سے گرا دیا گئے جناح سیکٹر میں اے بلوگ پر کاروائی کی گئی ایف بی آر کی سگٹر سمنگلنگ کے خلاف کاروائیاں خصوصی ٹیموں کی لاہور میں کاروائی بڑی کھیپ برامت کاروائیوں میں ایک ہزار تین سو ستتر نان ڈیوٹی پیڈ اور جالی سگٹر پیکٹس زبط کر لیے گئے زبط شدہ سگٹر کی تخمین مالیت کروڑوں روپے بتائے گئی ہے ناکس پوالیٹی کی اشعہ کی تیاری کے خلاف فوڈ آثوریٹی کی کاروائی گجوبتہ میں گندے آئل سینیم کوس نیکس تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی ناکس انتظامات پر پروڈکشن بند پانچ لاکھ جرمان آئیت پانچ ہزار لیٹر بدبودار ناکس گندہ آئل تلف کر دیا گیا تھانہ راوی روڈ میں رشوت کا بازار گرم دو پارٹیوں میں جھگڑے پر رشوت کے بدلے مکمکہ کرا دیا گیا اے ایس آئی تارک نے رشوت وصول کی والزبان سے مبجینا طور پر رشوت لی گئے فوٹی سامنے آگئے کاہنا کے علاقے میں خالی پلوٹ سے پچیس سالہ لڑکی کی لاش برامت ہوئی پولیس کے مطابق لڑکی کو تشدد کر کے قتل کیا گیا شناخت نہ ہو سکی لاش مردہ خانے منتقل پولیس کے مختلف پہلوں پر تحقیقات جاری ہیں اشتہاری حماد ازر بڑی چالاکی سے بچ نکلے پولیس کا گرفتاری کے لیے جعفریہ کالونی میں چھاپا حماد ازر کے ساتھیوں نے پولیس دیکھ کر شور مچا دیا ملزم موقع سے فرار پناہ دینے والے دو افراد گرفتار آئی جی بنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے سپیشل افراد کے وفت کی ملاقات وفت میں مختلف شباہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سپیشل افراد شامل ڈاکٹر اسمان انور کا ایس ایس پی چیفی کوڈ ڈائیوینگ لائسنس کے بارے میں حکومت سے ہدایات لینے کا ہو یوئی ٹی میں پہلی آٹوموٹیو انجنرنگ کانگرس اینڈ ایکس پوزیشن گورنہ پنجاب چانسٹر محمد بلیگو رحمان کی خصوصی شرکت وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر ناصر حیات یوئی سپونسر جنرل کسٹن ہاکن سپیشلی ہوئے گورنہ پنجاب نے نماز میں رکھی جانے والی گاڑیوں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں کا بھی معاینا کیا امریکی کانسٹر جنرل کلیسٹن کے ہاکنز کے اپٹما ہاؤس آمد چیرمین اپٹما نورت کامدان اٹشد نے خوش آمدید کہا سابق چیرمین حامد زمان آدل بشید سمید دیگر شخصیات موجود تھی امریکی کانسٹر جنرلل کو ٹیکسٹرائل انڈسٹری کے متعلق بریفنگ دی گئے کوٹن اور ٹیکسٹرائل کے بزنس میں باہمی تعاون بڑھانے پر گورت کیا گیا انیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں صوبائی داخلہ کمیٹی کا اجلا سیکریٹری سپیشنلائز ہیلتھ کیر علی جان خان نے صدارت کی الیکشن کے باعث پنجاب میں ایم بی بی ایس کی کلاسز کے آغاز کی تاریخ تبدیل تمام سرکاری اور نیجی میڈیکل کالیجز میں کلاسز اب بارہ فرری سے شروع ہوں گی اسپتالوں کی ری ویمپنگ مقررہ مدت میں مکمل ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا سندس اسپتال کا دھورہ تھیلی سیمیا اور اہموفیلیا سے متاثرہ بچوں کی آیادت تحائف تقزیم کیے سینئر صحافی صحیح الوڑائج حفیظ اللہ نیازی سگڑا صدف اور خالی دباس دار بھی ہمراہ تھے مرتضی سولنگی کی چیرمن انڈس فانڈیشن منو بھائی کی چھٹی برسی میں بھی شک یو ایم ٹی کے زیر احتمام دوسری انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس سینئر صحافی صحیح الوڑائج اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا خطاب ڈی جی پیمرا محمد اکرام سلمان غنی کی کانفرنس میں شرکت سرکاری اور پرائیوٹ یونیورسٹی سے فیکالیٹی اور طلبہ بھی شریک ہوئے حجویری یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس اور فارمیسی پروجیک ڈاکٹر زکاود رحمان سیکیٹی پنجاب فارمیسی کانسل کی شرکت ڈاکٹر شہلہ جعوید اکرم اور پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین بھی شریک مستقبل کی نسل کو با اختیار بنانا کے موضوع پر کانفرنس کائے نکات کیا گیا بین المزاہی وفت کی ایس پی سیوال لائن ڈاکٹر عبدالحنان سے ہفتہ وار الہمراہ میلوڈیز میں انسٹرومنٹ ڈے کائے نکات کیا گیا الہمراہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے طلبہ کی میوزیکل پرفارمز ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس گالہ ڈی جی سپورٹس بورڈ ڈاکٹر آسیف تفریل وائس نانسر ڈاکٹر فلیحہ زہرہ کاز میں نے افتہ کیا سالانہ سپورٹس گالہ میں طالبات کے درمیان گیارہ کھیلوں کے مقابلے ہوئے اور عوامی بیرنگ وان ڈے کلکے ٹورنمنٹ وائٹل چائے نے ایچ پیلال کو بیالیس رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا وائٹل چائے کی ٹیم نے پہلے کھیلتی ہوئے دو سو پچپن رنز بنائے جواب میں ایچ پیلال کی ٹیم نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو تیرہ رنز بنا سکی موسیقی